ایڈیٹنگ صحافت کا ایک بہت اہم شعبہ اور اہم کام ہے اور اس کام کو جو سرانجام دیتا ہے وہ شخص وہ کارکن سب ایڈیٹر کہلاتا ہے سب ایڈیٹر اخباری دنیا کا وہ کارکن ہے وہ شخص ہے جس جو پوری اخباری دنیا کا مہور بنتا ہے پورے اخباری نظام کا اخبار میگزن ہوں یا کوئی اور کوئی میڈیا ہو اس میں جو بھی مواد آتا ہے جو بھی چھپنے کے لیے چیزیں آتی ہیں وہ سب کے سب سب ایڈیٹر کے ہی ہاتھوں سے گزرتی ہیں اور وہ اس کی نوک پلک درست کرتا ہے وہ اس کو سلجاتا ہے سوارتا ہے اور اس کو بہتر بناتا ہے درست کرتا ہے اس کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے یہ کام سرانجام دینے والا سب ایڈیٹر کہلاتا ہے دلچسپ چیز ہے کہ سب ایڈیٹر کسی بھی خبر کا یا کسی بھی اس کا فیچر کا پڑھنے والا پہلا شخص ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے والا چیک کرنے والا آخری شخص ہوتا ہے یعنی جب خبر آ گئی ریپورٹر نے خبر فائل کی تو پہلی جو شخص پڑھے گا وہ سب ایڈیٹر ہے وہ پڑھتا ہے اور آخری مرتبہ جو چیک کرتا ہے وہ بھی سب ایڈیٹر ہوتا ہے تو لہذا یوں سمجھ لیں کہ اگر سب ایڈیٹر سے کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی چیز کوئی بھول چک ہو گئی ہے کوئی غلطی رہ گئی ہے درستی نہیں ہو پائی ہے تو 99% اس بات کا امکان ہے وہ ایز ایٹس چھپے گی اس طرح کے ہمارے پاکستان میں ہمارے سندھ کے میڈیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس میں جو ہے اس طرح کی غلطیاں شائع ہو چکی شائع ہوئیں کیونکہ سب ایڈیٹر سے وہ غلطیاں جو ہیں وہ سلپ ہو گئی تھی اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب ایڈیٹر جو ہے وہ اخباری دنیا کی آخری دفاعی لائن ہے آخری دفاعی لائن جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہے شکست ہو جاتی ہے اخبار میں یہ بڑی دلچسپ بات جو ہے پورے اس پراسس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک خبر فائل ہوتی ہے اس کے بعد اس کو جب مختلف ہاتھوں سے وہ گزر کر کے سب ایڈیٹر کے پاس آ کر کے اس کو ٹھیک ہو کر کے جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اب ہم اس پر بات کریں گے کہ ایڈیٹر کا جو عمل ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے مختلف ذرائع سے وہ ریپورٹر ہوں وہ آج کل کی دنیا میں جیسے انٹرنیٹ ہے اس کی نیوز ویب سائٹ ہے وہاں سے مانیٹرنگ سے یا خبر اصلا ایجنسی سے ان کے ذریعے یا بریس لیز آتی ہیں ان کے ذریعے جو خبریں جمع ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آ کر کے جب پول ہوتی ہیں کٹھی ہوتی ہیں وہ نیوز ایڈیٹر کے پاس ہوتی ہیں نیوز ایڈیٹر ان خبروں کو دیکھتا ہے اور ایک نظر اس کو جو مارک کرتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ کس ڈسپلی کے ساتھ کس اہمیت کے ساتھ جانی چاہیے یا اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے پھر سب وہ نیوز ایڈیٹر جو ہے وہ پورا جو مٹیریل ہے وہ چیف سب کو دیتا ہے چیف سب کا مطلب یہ ہے کہ چیف سب ایڈیٹر وہ ان سب ایڈیٹر سب کا جو ہے اوپر ایک سپروائزری کام کرنے والا ہوتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ جو اس کے پاس خبریں آئیے وہ متعلقہ سب ایڈیٹر کو دیتا ہے ہر سب ایڈیٹر کو کسی نہ کسی طرح سے کچھ بیٹس کچھ شوبے الارڈ کیے ہوتے ہیں مثلاً بعض جو ہیں ڈیسک پر جو چیزیں ہیں جو تقسیم کام کی ہوتی ہے اس میں بعض کو جو ہے وہ مختلف عزلہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں مثلاً کسی کو سکھر گھوٹکی دیا ہوا ہے یا جو بڑے اخباراتیں وہاں پر جو ہے یہ تقسیم جو ہے وہ اس عزلہ کے بجائے پراونسز کے حوالے ہوتی ہے پھر ایک اور تقسیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو مختلف بیٹس یا شوبے ہوتے ہیں جیسے کامس کی بیٹ ہے پولٹیکل بیٹ ہے اور اسی طرح سے ایڈیوکیشن ہے اسی طرح سے ہیلتھ ہے یہ سب ہوتی ہیں تو وہ کنسرن سب ایڈیٹر کو دیتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے ایڈیٹنگ کرو اس کو ٹھیک سے بناو یہاں سے سب ایڈیٹنگ کا کام جو ہے سب ایڈیٹر کا کام شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو اپنا اس کو ایڈیٹنگ کرنا شروع کرتا ہے ایڈیٹنگ کے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے سب ایڈیٹنگ کے اس ویڈیو میں بتائی ہے سب ایڈیٹر جو ہے وہ صحافی ہے اور یوں سمجھ لیں کہ اخباری دنیا میں آ کر کے اس کے دو تین رول اور بڑھ جاتے ہیں وہ نہ صرف کافی کو درست کرنے کا اس کو سمارنے کا ذمہ دار ہے بلکہ اس کی سرخیاں نکالنے کا بھی ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ساتھ اس تصویر سے ریلیٹیڈ کون کون سے فوٹوگراف آنے چاہیے کون کون سے جو گرافز آنے چاہیے اس کا بھی ذمہ دار ہے اس کا کیا ڈسپلے ہو کوئی سرخی ڈبل کالم جائے تین کالم جائے کس طرح سے ہو اس کا بھی ذمہ دار ہے پھر اسی طرح سے اس کے ذمہ یہ بھی چیز آتی ہے کہ وہ پورا اس لی آؤٹ کو بھی بناتا ہے یہ کام تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اخبارات اور میگزنز میں مسلسل ہوتا ہے اور اس ہی کے ذریعے جو ہے وہ پھر آگے اخبارات کا پورا عمل چلتا ہے ایڈیٹنگ مرحلے میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ غلطیوں کو ٹھیک کرنا غلطیاں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں مثلا غلطیاں عملہ کی ہوتی ہیں غلطیاں جو ہیں وہ عملہ یعنی اسپیلنگ کی ہوتی ہیں غلطیاں گرامر کی ہوتی ہیں غلطیاں حقائق کی ہوتی ہیں غلطیاں جملے کی ہوتی ہیں اس کی ٹینس کی ہوتی ہیں اور اس کی فارمیٹ کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں یہ سب جو ہے وہ سب ایڈیٹر کا کام ہے جو سرانجام دیتا ہے اس پورے کام کے دوران جو ایک بہت ہی اہم کام اس کو کرنا پڑتا ہے وہ ہے خبر کو نکھارنے کا خبر کو نکھارنے کے عمل میں وہ کسی بھی خبر کی تمہید انٹرو یا اس کی سمری جس کو ہم ہماری جو اخباری زبان میں یا ہماری تدریسی عمل میں اس کو لیڈ کہتے ہیں وہ بناتا ہے اور اس کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ پڑھنے اس میں تمام ایک جو پورا خبر کا جس ہے وہ موجود ہو اور وہ پڑھنے والے کی دلچسپی جو ہے وہ پیدا کرے تاکہ اس کو وہ پوری خبر پڑھ پائے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر کی درستگی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا ذمہ یہ بھی بنتا ہے کہ اس کو لی آؤٹ جو ہے اس کا کسی بھی صفحے کا کسی بھی پورشن کا جو بھی اس کو لی آؤٹ کیا جاتا ہے اس کا وہ لی آؤٹ بھی بنائے اور آج کی دنیا میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اخباری دنیا میں ساٹھ فیصد کام جو ہے وہ ترجمے کا ہوتا ہے یعنی دوسری کسی زبان سے آپ جو مواد جو ہیں وہ میڈیا میں اخبار مات میں لیتے ہیں اب تو اس کا یہاں پر سب ایڈیٹر کا یہ کام اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ بدتور مترجم بھی رہتا ہے جب یہ پورا جیسے ابھی ہمیں بہت سارے ریپورٹر مل گئے ہیں بہت سارے جو ہیں جس زبان میں کام کرنے والے جو ریپورٹر ہیں وہ ہیں تقریبا ہمارے ملک کے اندر یا صوبے کے اندر جو بھی اخبارات کام کرتے ہیں ان کے نمائن جو کا نیٹورک ہے لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں سب ایڈیٹر کی جو پہلی شرط رکھی جاتی تھی کہ وہ مترجم یا ٹرانسلیٹر اچھا ہے یا نہیں ہے دوسری زبان سے ترجمہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ پریکٹس ابھی بھی ہے اگر آپ کسی اخبار میں جاب کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے جو آپ کو کام دیا جائے گا آپ کی جو زبان ہے آپ کا جو لکھنے کا جو صلاحیت ہے اس کو ناپنے کے لیے یہ آپ کو کوئی ترجمہ کے لیے ایک دو پیس دے دیے جائیں گے اور وہ یہ کہا جائے گا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں وہ آپ نے ترجمہ اگر ٹھیک کیا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے پہلے اس کی جو پری کوالیفکیشن آپ کی ہو گئی ہے اور آپ سے مزید باتچیت ہو سکتی ہے اگر آپ کا ترجمہ درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس پورے معاملے آپ کے جاب کی حوالے سے وہ انٹرویو بھی نہیں کریں گے اور کوئی باتچیت بھی آپ سے نہیں کریں گے تو یہ بدتور مترجم جو ہے یہ بھی اس کی سب ایڈیٹر کے اس میں فرائز میں شامل ہوتا ہے یہ جو ایڈیٹنگ میں اخبارات میں جیسے ہر اخبار کا اپنا ایک ہاؤس لینگویج ہوتی ہے اور اس ہاؤس لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے نے اپنے لیے کن کن اسطلعات کی کن کن جو ہے مختلف اسطلع ہیں یا جو جو زبان ہے اس کے الفاظ ہیں اور جو ٹرمنالوجی ہے اس کے لیے کیا کیا تیع کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اپنے پاس لکھیں گے تو ہر اخبار کی ایک اپنی ہاؤس لینگویج ہوتی ہے تو اس ہاؤس لینگویج کو اس اسٹائل کو برقرار رکھنا سب ایڈیٹر کا کام ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس خاص طور پر جو بہت زیادہ ایڈیٹیٹ چیزیں جاتی ہیں وہ خاص طور پر تین چار ہم اخبارات کا نام لے سکتے ہیں اگر ڈان کو آپ کسی بھی خبر کو کمپیر کریں گے ڈا نیوز کی خبر کے ساتھ تو آپ کو ایک بہت زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا ڈان جو ہے وہ اس کی بہت ہی ایک ہیوی قسم کی ایڈیٹنگ کرتا ہے یہ جو ڈا نیوز جو ہے اس کے مقابلے میں کم کرتا ہے یہی صورتال جنگ کی بھی ہے جنگ میں اور کسی دوسرے اچھے اخبار میں اگر آپ ان کی ایڈیٹنگ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے ڈان اور جنگ میں آپ کو شاید ہی کوئی اضافی لفظ ملے تو یہ ایک لفظوں کی ایک اپنی اکانامی ہوتی ہے ایک جتنا آپ کم الفاظ میں جو زیادہ مواد دے پائیں تو یہ ان کی کاریگری ہوتی ہے تو یہ سب ایڈیٹر ہی ہے جو یہ پورا کاریگریہ کام کرتا ہے اس کے پاس جو ہیں وہ اتنا سارا ذمہ داری بھی ہے پلس یہ کہ اس کے پاس زبان کی نالج بھی ہے اس کے پاس جو کامن سینس اور جو جنرل نالج ہے وہ بھی ہے ریپورٹر کی خبریں جیسے بھی آتی ہیں اس کو ٹھیک کرنا جیسے ہم بتا رہے تھے وہ اس کا کام ہے لیکن ہمارے پاکستان میں جو ایک پریس ریلیز کا کلچر بھی ہے مختلف سیاسی جماعتیں مختلف سماجی تنظیمیں وہ اپنے اپنے پریس ریلیز بھی بھیجتی ہیں تو جنرل پریکٹس تو یہ ہے کہ وہ پریس ریلیز آج کل جو دے دی جاتی ہیں کسی اس متعلق ہے بیٹ کے ریپورٹر کو لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پریس ریلیز جو ہے اس کنسن جو سب ایڈیٹر ہوتا ہے اس بیٹ کا اس حصے کا اس کو دیا دیا جاتا ہے کہ وہ پریس ریلیز میں سے خبر بنا لے یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا کوئی ریسرچ تھیس پکڑا دیا گیا ہے اس میں سے آپ کنڈینس کر کے اس میں سے آپ کو ایک کام کی چیزیں نکال کر کے ایک دو چار پیرا گراف کی ایک خبر بنانی ہے یہ نارمالی جو سوشل سائنسز میں اور یہ جو ہماری جو پیور سائنس ہے اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں اس میں سے بھی اس کو خبر بنانی ہوتی ہے اب یہ تو ہو گئی اس کا کام کیا کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سب ایڈیٹر کے میں کیا کیا مہارتیں ہونی چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویسے یہ خاصہ میں نے جیسے بتایا کہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور اس کے ساتھ ہے اس کو ایک جنرل نالیج کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ زبان پر کمانڈ کا کام ہے تو اس کو بہت ساری مہارتوں کا جو ہے وہ اس کو بہت ساری مہارتیں حاصل کرنی پڑتی ہیں بڑی چیز جیسے ہے کہ بھئی آپ کو جو آپ کی زبان ہے اس کے استعلاعیں ہیں اس کے معاورے ہیں یہ آنی چاہیے دوسری مہارت جو آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو جنرل نالیج جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں ہونے چاہیے اس کے بارے میں آپ اپ ڈیٹ ہوں تیسری مہارت جو وہ یہ کہ آپ اس بات کو ایکسپریس کر پائیں آپ اس بات کو جو اس کا اظہار کر پائیں وہ آپ عام فہم الفاظ میں کمنیوکیٹ کر پائیں یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ مہارت ہے چوتھی مہارت جو آتی ہے وہ یہ کہ آپ جو بات ہے آپ کے پاس کمنیوکیشن کی کتنی بہترین صلاحیت ہے اگر آپ کمنیوکیشن کی صلاحیت نہیں ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ سب ایڈیٹنگ کا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے اس میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کا اس کا مشاہدہ جو ہے چیزوں کے کین آپ درویشن کا یہ بھی بہت ضروری ہے اگر آپ مسلسل اکباری دنیا میں کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے بارے میں آپ اپ ڈیٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئے ہیں آپ آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئے ہیں تو آپ جو ایڈیٹنگ کے دوران کوئی اچھا مواد یا اس میں جو اپ ڈیٹیڈ چیزیں نہیں دے سکتے تو یہ اپ ڈیٹ رکھنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے وہ اس چیز پر بھی نظر رکھتا ہے کہ خود صافتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے خود دنیا میں کیا ہو رہا ہے خود جو معیشت ہے اس میں کیا ہو رہا ہے سماجیت میں کیا ہو رہا ہے کرائم میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کے رجانہ آتا رہے ہیں فیشن میں کس طرح کے رجانہ آتا رہے ہیں شو بز میں کس طرح کے رجانہ آتا رہے ہیں تو یہ اس کو ایک اپنی مہارت جو ہے وہ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے مضبوط تحقیق کی مہارت ظاہرے کہ آپ تحقیق کریں گے چیزوں کے بارے پڑھیں گے تو وہ زیادہ جو ہے آپ کی اس مہارت کو بڑھائے گا پھر اس میں ایک جو کام ہے وہ پرکش سرخیاں نکالنا پرکش سرخیاں ہی بکتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا آئیڈیا بکتا ہے تو آپ نے اس پورے خبر میں سے جو بھی ایک آئیڈیا بنایا ہے وہ بکنا چاہیے وہی بکتا ہے اور وہ پڑھنے والے کو مجبور کرتا ہے کہ آپ کے اس خبر کو پڑھے آپ کے اس اخبار کو پڑھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو کم ہو گیا ہے کسی زمانے میں ہوتا تھا حاک کر ان سرخیوں کو اپنی آواز لگا کر کے اخبار بیچنے کی کوشش کرتے تھے تو پرکش سرخیاں ایسی سرخیاں جو مفہوم بھی دیں جو کہ کم الفاظ میں بھی ہوں اور دلچسپ بھی بھی ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اب ایڈیٹنگ کیسے ہو سب سے پہلے جو کام ہے سب ایڈیٹر کا وہ یہ کہ جو بھی اس کو ایک خبر ملی ہے اس کو وہ تفصیل سے پڑھے اور اس میں دیکھے کہ کیا کیا چیزیں کم ہیں اور ضرور یہ جو ہے بہت ضرور یہ ہے کہ جو جو چیزیں کم ہیں فیکس کے حوالے سے وہ کہیں اس کے کونے پر لکھ دیں اگر کمپیوٹر پر ہے تو اس کو اوپر خبر کے اوپر لکھ دیں اور پھر اس میں اس کی جو املا کو ٹھیک کرنے کوشش کرے اور جو چیزیں کم ہیں اس کی جو ہے کراس چیک میں جائے کراس چیک کرنے کے لیے متعلقہ ریپورٹر کو بھی بھیج سکتا ہے یا اس کے لیے پہلے زمانے میں جو انسائیکلوپیڈیا اور دوسری کتاب میں ریفرنس بکس یوز ہوتی تھی وہ تھا لیکن بعد میں اب تو انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ اس میں سے کراس چیک کر سکتا ہے کہ یہ فیٹس ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بھی اس کا ایک کام ہوتا ہے اگر کوئی ریپورٹ کا حصہ مبہم ہے اتنا واضح نہیں ہے اور اس میں کوئی ایک تسلسل نہیں ہے اس میں روانی نہیں ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا سب ایڈیٹر کی ذمہ داری میں آتا ہے ایڈیٹنگ جو عمل ہے وہ پورے کا پورا اس میں سب ایڈیٹر جہاں یہ دوسرے کام اس کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویلیو بھی ایڈ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں اس کے جو بیسک فیٹس ہو اپنی جگہ پر لیکن اس کے جو پس منظر ہے وہ دینا بہت ضروری ہے ابھی جیسے ہمارے پی آئی اے کا جہاز جو کریش ہو گیا تھا تو اس کی خبر تو ٹھیک ہے یہ جو بیسک فیٹس تھے وہ ٹھیک تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سب ایڈیٹر خود کرے یا کسی ریپورٹر کو لگائے کہ پس منظر پہلے اس طرح کے واقعات حادثات کب ہوئے تھے کتنا نقصان ہوا تھا پھر کیا کیا چیزیں ہنڈل ہوئی وہ پورا بیک گراؤنڈ اس میں دینا اس میں شامل کرنا یہ ایک طرح سے وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے اسی طرح سے جیسے آج کل اپنے پاس کرونا کا جو ایک وائرس کا مرض چل رہا ہے وبا چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے یہ دینا پڑے گا کہ پھر بس منظر میں کہ پہلے کونسی اس طرح کی وبایں آئیں پہلے کونسی اس طرح کی ڈیزاسٹر آئیں جس کے نتیجے میں جو کیا کیا نقصان آت ہوئے وہ اپنی جگہ پر لیکن یہ دینا کہ لوگوں نے اس کا کس طرح سے وہ وقت گزارا یہ اس میں دینا پڑتا ہے یہ سب ایڈیٹر خود بھی کر سکتا ہے اور ریپورٹر کو بھی لگا سکتا ہے اس کے لئے اگن جو ہے وہ لیبری سے لے کر کے پرانے اخبارات سے لے کر کے ماہرین سے رائے لینے سے لے کر کے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس کا کچھ حصہ ریپورٹر کرتا ہے کچھ حصہ سب ایڈیٹر کو ہی کرنا پڑتا ہے ایڈیٹنگ کے بعد سب ایڈیٹر کا جو اہم کام بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ کسی خبر کی ہیڈ لائن جس پر میں نے جیسے ابھی بتایا تھا ہیڈ لائن کا ہیڈ لائن ہی اصل میں بکتی ہے تو ہیڈ لائن کے اندر اتنے الفاظ ہوں کہ اول یہ کہ وہ آپ کی جو ایک دو کالم کی اسپیس تین کالم کی اسپیس یا سنگل کالم کی اسپیس جو موجود ہے اس میں وہ الفاظ پورے آئیں وہ اس کے اندر فٹ آئیں پھر اس کے اندر پورا اس کا مفہوم بھی آئے پھر وہ دلچسپ بھی ہو تو یہ ایک پورے جو سمجھ لیں کہ ایک پورے دریا کو کوزے میں بند کرنا اور ایسا کوزہ جو کہ خوبصورت بھی ہو اور وہ جو ہے وہ پورا کام بھی دے مقصد بھی حل کرے وہ سرخی نکالنے کا ایک پورا عمل ہے سرخی کس طرح سے نکالی جائے ہیڈنگ کس طرح سے نکالی جائے اس پر جو ہم کسی دوسرے سیشن میں بات کریں گے سب ایڈیٹر کے کاموں میں جیسے فارمیٹنگ فارمیٹنگ تین طرح کی ہوتی ہے ایک فارمیٹنگ یہ کہ پیراگراف کے حوالے سے کونسا پیراگراف کونسا جملہ کہاں پر آئے دوسری فارمیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ خبر ہے تو خبر کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے انٹرو ہے پھر اس کے ڈیٹیلس ہیں پھر کنکلوئین ہیں اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک پروفائل کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جائے کہ یہ اس فارمیٹ میں بھی فٹ ہے یا نہیں ہے فارمیٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ایک الارٹیڈ اسپیس ہے اس کے اندر وہ جو بھی مٹریل ہے خبر ہے یا فیچر ہے وہ فٹن ہوتا ہے یا نہیں ہے آج کل تو پورا ورڈ کاؤنٹ پر معاملہ چلتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے سب ایڈیٹر کو کہ اس کو اتنے الفاظ میں آپ کو جو ہے یہ سٹوری یہ فیچر کر کے دینا ہے بلکہ اب تو یہ بھی پریکٹس ہے کہ لکھنے والے کو ریپورٹر کو بھی بتا دیا جاتا ہے گا ہمیں چار سو ورڈز کی سٹوری چاہیے چھے سو کی چاہیے یا تین سو کی چاہیے تاکہ اس میں سب ایڈیٹر کا کام کم ہو اس کام میں ایک تو ہم نے جیسے بتایا کہ فوٹو یا گراف کا سیلیکشن یا آپ کے پاس آرٹ ٹیسٹ ہے تو اس سے بنوائیں وہ سب ایڈیٹر کام ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے کیپشن دینا یہ بھی سب ایڈیٹر کے اس ذمہ داری میں آتا ہے اور اسی طرح سے جو خبر جو بناتا ہے اس میں اختصار بھی ہو اور اس کے اندر جامعیت بھی ہو یعنی کامپلینسیو ہو وہ اس کو سب ایڈیٹر کو ہی کرنا پڑتا ہے بائی لائن ایک بہت ہی امپارڈنٹ چیز ہے بائی لائن کا مطلب یہ کہ لکھنے والے کا نام جس کو بائی لائن بھی کہا جاتا ہے کریٹر لائن بھی کہا جاتا ہے تو یہ کوئی اگر اچھی سٹوری ہے جو عام سٹوری سے ہٹ کر کے ہے جس میں ریپورٹر نے بہت زیادہ محنت کی یا کوئی ایکسکلوسیو خبر ہے تو اس میں ریپورٹر کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بائی لائن جائے تاکہ دوسروں سے زیادہ نمائن اس کو ایک بذیرائی مل سکے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ محنت کی تھی تو اس میں یہ میرا نام آ گیا اس کا بائی لائن بائی لائن کا اصل فیصلہ تو نیوز ایڈیٹر ہی کرتا ہے لیکن سجیشن کے طور پر وہ سب ایڈیٹر سے ہی جاتی ہے اگر سب ایڈیٹر اس کو بائی لائن کو سجیشن نہیں کرتا تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نیوز ایڈیٹر جو اس بائی لائن کو دے ایڈیٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے بارے میں بعض بڑے اچھے اور دلچسپ قسم کے مکولے بھی ہیں وہ صرف کوئی سب ایڈیٹر صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ اچھے طریقے سے چیزیں پڑھتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے جب اچھے طریقے سے پڑھے گا اچھے طریقے سے جب وہ سمجھے گا تو پھر جو ہے چیزوں کو آگے بڑھا پائے گا یہ ایک اس کا مکولہ اس کا ہے موسیقی